سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین آج ہندوستان میں جیسے ہی پانچ سو اور ہزار کے نوٹ بند ہو گئے لوگوں نے موقع کا فائدہ اٹھانا شروع کیا لوگوں کے پاس سو کے نوٹوں کی پہلے سے قلت تھی اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پانچ سو کے بدلے میں چار سو روپے دے رہے ہیں ہزار کے بدلے میں آٹھ سو روپے دے رہے ہیں گویا موقع کا فائدہ کاروباری انداز میں اٹھا جا رہا ہے ہم کو یہ جاننا ہوگا کہ چار سو کے بدلے میں پانچ سو کا نوٹ لینا جائز ہے یا نہیں یہ کاروبار جائز نہیں ہے بلکہ برابر برابر دینا ہوگا کیونکہ ہماری کرنسی سونے اور چاندی کے قائم مقام ہے اور سونا چاندی آپس میں تبادلہ کریں تو برابر برابر کرنا ہوگا اگر زیادہ لے رہے ہیں تو وہ سود میں شمار ہوگا جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے میں برابر برابر بیچو اس میں کسی کو زیادہ کم نہ کرو اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں برابر برابر بیچو زیادہ کم نہ کرو اور نہ ادھار کو نقد کے بدلے میں بیچو یہ بخار مسلم کی روایت ہے سونا اور چاندی کے کاربار میں یہ پابندی ہے کہ آپس میں تبادلہ کرتے ہوئے برابری کا خیال رکھنا ہوگا اس حدیث کے پیش نظر ہماری کرنسی سونے کی قائم مقام ہے لہذا پانس سو کا نوٹ لیں تو پورے پانس سو دینا ہوگا اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اگر دیں تو سود مشمار ہوگا لیں تو سود مشمار ہوگا کوئی پانس سو کے بدلے میں چار سو روپے دے رہا ہے کوئی ساڑھے چار سو روپے دے رہا ہے کہ جتنا کم دے گا اتنی رقم سود میں شمار ہوگی اسی طرح عام دنوں میں بھی دکاندار کو چلر پیسے سو کے بدلے میں نوود روپے بیچے جاتے ہیں یعنی دیے جاتے ہیں یہ بھی سود میں شمار ہوتا ہے لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے اب اگر کوئی چلر خریدنے پر مجبور ہو تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مجبوری کی وجہ سے اس کو معاف کر دے لیکن چلر بیچنے والا تو مجبور نہیں ہے وہ تو مکمل طور پر سود خوروں میں شمار ہوگا اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا کاروبار ہی چلر بیچنا ہے یہ کاروبار کرنا ہماری مجبوری ہے تو پہلی فرصت میں ان کو ایسے کاروبار سے توبہ کرنا ہوگا اس لیے کہ دنیا میں بس یہی ایک کاروبار نہیں ہے جس کو کرنے کے لئے انسان مجبور ہو بے شمار کاروبار پڑے ہوئے ہیں ان کو اختیار کرنا ہوگا اس حرام کاروبار سے توبہ کرنا ہوگا اس موقع پر ایک اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ منی ایکسٹینج کا کاروبار کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہوگا اس کا حکم بلکل الگ ہے دوستو ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک کی کرنسی سے الگ ہوا کرتی ہے دونوں کو ایک جنس میں شمار نہیں کیا جا سکتا لہذا اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن دونوں نقد ہونا چاہیے جیسے سعودی کا ایک ریال ہندوستان کے اٹھارہ روپے کے بدلے میں لیا جا سکتا ہے اور دیا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں کی جنس الگ الگ ہے الگ الگ ملک کی کرنسی میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن ایک ہی ملک کی کرنسی میں کمی بیشی کرنا سود میں شمار ہوگا لہذا آج جو لوگ چار سو روپے دے کر پانچ سو روپے کا نوٹ لے رہے ہیں آٹھ سو روپے دے کر ہزار کا نوٹ لے رہے ہیں وہ سراسر سود کھا رہے ہیں لہذا ان کو اس طرح کے سود کی کاموں سے بچنا ہوگا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو سود سے محفوظ فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ